گوڈ مورننگ آج میں آپ کو بتاؤں گا نیمرانہ فورٹ کے بارے میں نیمرانہ قلعہ راجستان کے الور ڈسٹک مستیت ایک اعتیاسی قلعہ ہے یہے قریب 555 سال پرانا ہے اسے 1986 میں ہریٹیج ریزورٹ کے روپ میں تبدیل کر دیا گیا پیلیس میں بدلے گئے قلعے میں کئی ریسترہ بنے ہوئے ہیں دس منجلہ اس وشال قلعے کو تین ایک کڑا راولی پہاڑی کو کٹ کر بنایا گیا ہے نیمرانہ قلعہ بھار کے ان پرچین کلوں میں سامل ہے جسے اب ہوتل کے روب میں استعمال کیا جاتا ہے نیمرانہ ایک اعتیاسی قلعہ کے ساتھ ساتھ خوبصورت فیمس ٹورش ٹیسٹینیشن ہے جس کارن یہ پریٹکوں کا آوازہ ہی لگا رہتا ہے اس قلعے پر بہت پرانے سمیں میں پرتویراج چوہان کے ونس کے راجہ مہاراجہ ساسک کرتے تھے انہوں نے بہت سالوں تک اسی قلعے پر نواز کیا تھا نیمرانہ قلعہ دیکھنے میں کافی بھویے پرتیت ہوتا ہے نیمرانہ قلعہ جب بنوایا گیا اس وقت اس میں کل گیارہ منجلے تھی اس سمیں دس منجلے محل پر کل پچاس کمرے ریسورٹ میں ہیں یہ تین اکڑ میں ارائیولی پہاڑی کو کٹ کر بنایا گیا ہے یہی کارن ہے کہ اس محل میں نیچے سے اوپر جانا کسی پہاڑی پر چڑھنے کے برابر ہے نیمرانہ کی بھیتری ساتھ سجا کو کافی شاپ انگروزو کے دور کی بھی دیکھی جاتی ہے زیادہ تر کمروں کو اپنی بال کونی ہے جو آپس میں بھویت آس پاس کی بھویتہ کو پورا نظارہ پر دان کرتی ہے ایک سمیں میں یہے قلعہ پوری طرح سے کھنڈر بن چکا تھا لیکن اب یہے قلعہ ایک بھویے اور سندر محل کے روپ لے چکے ہیں یہے قلعہ راجستان اور پرانی اور نئی واسطو شہلی کا مشرن ہے نیمرانہ قلعہ کافی پرانا اور پرشید قلعہ ہے اس قلعہ کے نام کے پیچھے ایک روچک کتھا ہے بہت سال پہلے اس جگہ پر نیمولا میں نیمولا نام کا ساسکوا کرتا تھا اس کی اچھا تھی کہ اس قلعہ کو اس کا نام دیا جائے اس لئے اس انسان کے نام کے اوپر سے ہی اس قلعہ کو نیمرانہ قلعہ کہا جاتا ہے پرتیوی راج چوہان کی گیرہ سو بانہ میں محمد گوری کے ساتھ جنگ میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد چوہان ونس کے راجہ رازدیو نے نیمرانہ چنہ نیمرانہ چنہ لے کر یہاں نیمولا بہت دور ساسک تھا چوہانوں سے جنگ میں ہارنے کے بعد نیمولا نے انرود کیا کہ اس جگہ کو اس کے نام سے رکھ دیا جائے تب ہی سے اسے نیمرانہ کہا جانے لگیا اسے پرتیوی راج چوہان کے ونسزوں نے اپنی راجدھانی کے روح میں چنا تھا سن چودہ سو چونسٹھ میں نیمرانہ کیلے نیمرانہ کیے گئے کیلے کو پرتیوی راج چوہان تین کے اترا دھکاری راجدھانی کے روح میں استعمال کرتے تھے لیکن جب بھارت میں انگریجو کا ساسک تھا تو چوہان ساسکوں کی طاقت کم پڑ گئی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی انگریجو کے سامنے ہار نہیں مانی انیس سو سن تارس میں راجہ راجندر سنگ نے نیمرانہ کیلے کو چھوڑ دیا اور ویجے باگ کو ایک مہرے کے روح میں استعمال کرنے کی سوچی کہا جاتا ہے کہ راجہ راجندر سنگ اس کلے کو بیچنا چاہتے تھے انیس سو چھہسی میں اس کلے دوبارہ مرمت کرائی گئی سن انیس سو اکیان میں اس کلے کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا لیکن صرف پندرہ کمروں میں ہی لوگوں کو رہنے کی اجازت تھی اس کلے کو کئی پروسکار کے نام سے نامیت کیا جا چکے ہیں اس میں انتاعت ستے اور آگا کھان پروسکار شامل ہے اونچی پہاڑی و پرستیت نیمرانہ کیلہ ہیویلی کے آسپاس سندریہ کا علی شان درستی کون اس ستھان کو اور بھی آکرشت بنا دیتا ہے دس منجلے پر کل پچاس کمرے اس ریسورٹ میں ہیں اونچے پہاڑ پر بنے ہونے کے کارن جیدہ تر کمروں کی بالکونی آسپاس کی بیویتہ کا پورا آنند اٹھانے کے لیے ہیں یہاں تک کی اس کلے کے باثروم میں بھی آپ کو ہرے بھرے نظارے دیکھنے کو ملیں گے اسے انیس سو چھہسی میں ہیریٹیج ریسورٹ کے روپ میں تبدیل کیا گیا یہاں نظارہ محل اور دربار محل میں کونفرنس حال ہیں پیلیس میں بدلے گئے کلے میں کئی ریسورٹہ بنے ہیں اس پیلیس میں اوپن سویمنگ پڑ بھی ہے ناستے کے لیے راج محل و ہوا محل تو کھانے کے لیے عام خاص پانچ محل عملتاس ارنے محل ہولی کونڈ و مہا برج بنے ہوئے ہیں اس کلے کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہر قدم پر شاہی تھاٹ کا احساس ہوتا ہے اس پورٹ کے نرمان میں مبرکالین اور راج بوتانہ واسطو شہلی کا مشرن ساپ دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ محل کے بہتری ساتھ سجا میں انگروجوں کے دور کی چھوی بھی دیکھ جا سکتی ہے ورطمان سمیہ میں یہ پہلے ایک پرموک ویراست ستھل بن چکیا ہے اور شادیوں و سمیلنوں کے لیے ایک اچھت ستان ہے اس کلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بنے ہر کمرے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے اگر آپ کلے میں راج سی تھاٹ کا آنند لینا چاہتے ہیں تو معمولی شلک دے کر پریٹک دو گھنٹے کے لیے محل کی بیویتہ کا لپت اٹھا سکتے ہیں لیکن صرف یہ کمرے دن بھر کے لیے اپیو کر سکتے ہیں راتری کے سمیں ان کمرے کو قرائے پر نہیں دیا جاتا دیش کے مسور ٹائگر ریجرو میں سے ایک شریسکا ٹائگر ریجرو بھی یہیں پرستی تھے اس کے علاوہ بھرتپور، ابھیرائن، لاس محل، شریسکا ٹائگر ریجرو، کیس رولی، شیرولی شیٹ جیل، لیک پہلیس، شریسکا باغ، ابھیرن، کاکڑی کلا، نیلکنٹ مندیر، پانڈو پول، تیجارہ کے سمارک، سمارک، سلی، سیر جھیل، جے سمند جھیل، بھانگڑ، عجب گڑ، تل ورکس کے گرم جھڑنے، راجگڑ، مچاری، ویرات نگر، دیگ، دیگ، پرسید، سنگرہ لے بابا کے درناتھ کا آسر مادی دیکھنے لائق درسنیستان ہے نیمرانہ سے کچھ ہی دوری پر الور جلے میں کیس رولی نامے کے ایک پرسی سطل ہے یہ گھومنے کے لیے ایک شاندار جگہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ بوٹنگ کے سوکن ہیں تو کیس رولی سے سیلی سیٹھ لیک بھی جا سکتے ہیں جو بوٹنگ کے لیے کافی مسہور ہے نیمرانہ فورٹ کے لیے آپ سڑک مارک سے جا سکتے ہیں ریل مارک سے جا سکتے ہیں نیمرانہ فورٹ کے اندر ستیت نیمرانہ کی باوڑی بہت پرانی اور شندر آکرشیت بہو منجلہ سمارک ہیں جو نیمرانہ کے پرمک پریٹک سطلوں میں سے ایک ہے اور جو پریٹکوں کے لیے لوگ پیریے بنی ہوئی ہے یہ ہے باوڑی نیمرانہ محل کے نزدیک ستیت ہے جس میں ایک سو ستر چرن ہیں اور جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں نیمرانہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے نیمرانہ باوڑی پرانی واسطو کلا کی سندرتا کو پردرسویت کرتی ہے